جو مران خان صاحب مطالبہ کر رہے ہیں اس پر ایک قواہت یہ ہے کہ وہ مطالبہ کسی اور سے نہیں کر رہے ہیں وہ پنڈی سے مطالبہ کر رہے ہیں پنڈی میں بیٹھ کر مطالبہ ان کو جو ہے وہ جیسے پہلے ارز کیا کہ ان کو حقہ جہاں جس سے مرضی کریں لیکن مطالبہ آئینی مطالبہ تو پھر جو لیجٹیویٹ حکومت ہوتی ہے اسی سے کرنے پڑتی ہے ابھی رانہ سناولا نے کہا کہ پھر اپنڈی سے اگر بطالبہ کریں گے تو پھر الیکشن تو ان کو نہیں ملے گا ڈیٹھ تو نہیں ملے گی اس طرح آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ خان صاحب کی جو سیاست ہے وہ تقریباً پورا ہی عرصہ جو ہے وہ ایک پرو اسٹیبلشمنٹ سیاست رہی ہے اور پھر جب یہ ہائیبرڈ جمہوریت کا تجربہ ناکام ہو گیا تو پھر انہوں نے اسی اسٹیبلشمنٹ کو آڑے لیا اس کی سینئر لیڈرشپ کو آڑے لیا تو ابھی تک وہ ان کا جس کو وہ امبلیکل کارڈ کہتے ہیں نا وہ لگتا ہے کہ وہ ٹوٹا نہیں ہے باقی جو انہوں نے کل جس طرح سے آرف الوی صاحب کو بلوایا اور آرف الوی صاحب جو ہے وہ ان کو عزت دینے کے لیے چلے گئے یہ اچھا ہوا کہ انہوں نے آرف الوی صاحب نے یہی کیا لیکن اگر وہ نہیں کرتے تو سب سے زیادہ اس کا نقصان خود عمران خان اور اس کی دماعت کو ہی ہونا تھا انہوں نے اس موجودہ حکومت پہ کوئی بہت بڑا احسان نہیں کیا انہوں نے اپنا پلین بی جو ہے وہ ترتیب دے دیا تھا جو ٹرانزیشن ہونی تھی وہ اسی طرح سے ہوتی اس میں کوئی بڑا فرق نہیں آنا تھا لیکن یہ اچھی بات ہے کہ جب ان کو بالکل نظر آگئی بات کہ اب یہ راستہ بلکل بنگلی میں آ گیا ہے تو خان صاحب نے خاموشی اختیار کی خان صاحب کے ٹویٹر ٹائم لائن پہ جائیں پچھلے پانچ چھ دنوں سے وہ بولے نہیں ہیں خاصی خاموشی ہے وہاں پر خاصی خاموشی یہ خاموشی جو ہے یہ ایک سیاسی نااکبت اندیشی کا نتیجہ ہے خان صاحب جو ہے وہ ابھی تک ان کا رویہ سیاسی نہیں ہے ان کے ارد گرد دائیں بائیں آگے پیچھے لوگ ہیں جو سیاسی سوچ رکھتے ہیں جن کو سمجھ رویہ جو ہے وہ سیاسی نیٹروں کی طرح ہونا چاہیے تاکہ سیاسی بطالبات جو ہیں سیاسی کوتروں کے ساتھ کیے جائیں